نمش بار ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بیک فرم دے جوز آف ڈینجر آج کو ٹاپک بلکل الگ ہے ساتھیو آج بڑی اچھی خوشکوبری ہے اس کے اوپر میں بول رہا ہوں کی ہمارے ہاں بہت سال پہ لے 1984 میں دودوان نیشنل پارک میں اسام سے پانچ رائنوز لاغے ری لوکیٹ کہے گئے تھے اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کا ایک ڈیٹا نکلا ہے جس میں دودوان راشنل پارک میں 46 رائنوز ہیں اور جو ڈیٹا میرے کو ملا ہے میں اس کی بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو دے رہا ہوں کہ 46 ون ہونڈ رائنوز ہیں جو دودوان میں دو جگہ ہے دودوان کے اندر جہاں پر رائنوز رہتے ہیں اور اس کا جو افیشل ریکارڈ ہے اس میں کئی لوگ انوالوز تھے اس میں ایک بائیلوجسٹ تھے ویپین کپور کر کے پھر ڈی این ایف کے ڈیپٹی ڈیریکٹر تھے ورل لائف کے ڈیو آئی آئے کے سائنٹسٹ سمرات منڈل انہوں نے ہاتھیوں پہ بیٹھ کے سولہ اور سترہ مارچ کو اس کا موانیہ کیا اور یہ پایا کہ یہ 46 تعدات دودوان کے اندر ہو گئی ہے اور جب میں دودوان گیا تھا انفورشنٹلی میں رائنوز کی طرف نہیں جا پایا کیونکہ کووڈ کے بعد کا ٹائم تھا ہاتھیوں کا چلنا بند ہو گیا تھا تو یہ ہاتھی کے اوپر ہی یہ لوگ سوار ہو کے سب گئے تھے اور پھر وہ تعدات انہوں نے کاؤنٹ کی تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اگر آپ ون ہون رائنو کی بات کریں تو یہ کازی رنگہ میں سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ جلدہ پا رہا ہے ویس بنگول میں وہاں بھی ہیں اور وہی سے یہ ری لوکیٹ کیے گئے تھے یہاں تو چار بعد میں آئے تھے نیپال سے بھی دودوان میں تو اور جہاں جہاں رائنوز رہتے ہیں وہاں پر ایک وائر لگا ہوا ہے جس میں جس میں بجلی دوڑتی ہے تاکہ بلو اس ایریا کے باہر نہ آپ آئے یہ جو ٹائگرز والا ایریا ہے یا عام فورسٹ رہا ہے آپ کو اگر دودوان جانا ہے اور رائنوز دیکھنا ہے تو آپ کو ہاتھی لینا پڑے گا ہاتھی پہ زوار ہو کے جانا پڑے گا تو میں انفورشنیٹ تھا کہ نہیں جا پایا تھا یہ ایک بڑی خوشی کی خبر تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ ٹائگر ہو چاہے وہ رائنوز ہو چاہے وہ eleفنٹس ہو کوئی بھی بڑا جانور جب بڑھتا ہے اس کے پریزرویشن کے حساب سے جنگلوں میں وائل لائف میں سانچوریز میں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور چھے رائنوز اس میں سے ایسے ہیں جن کا جنڈر ابھی پچان میں نہیں آ رہا ہے برد شاہد ان کے ڈی اے نے جو ہیں سیمپلز رائنوز کے دیکھے پھر اس کو مولیکل انالیسز کیلئے بھیجا گیا تو وہ بھی جلدی پچان میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی خمر تھی رائنوز ہم زو میں دیکھتے ہیں بڑے ایک اوپن میں رائنو دینڈرس جانور بھی ہے ہم کتے رائنو اٹیک دیکھ چکے ہیں ابھی حال میں شاید بنگال میں جنڈہ پارہ میں ایک جیب جا رہی تھی جس میں ٹورس تھے اور رائنو نے اٹیک کیا میرے خیال سے اس کا بچہ تھا ساتھ میں آیا ہے that was the reason اس نے اٹیک کیا وہ لوگ بیک تو کر رہے تھے بیک کرتے کرتے شاید شاید ڈرائیور کا جو تھا وہ تیرنگ تھوڑا سا گڑے کے طرف آ گیا تو جیپ تو پوری پلٹ گئی تھی اور رائنو بھی پلٹ کے گر گیا تھا پھر وہ بھی نروس ہو گیا اس کا بچہ بھی بھائی لیکن اس نے انسانوں کو نقصان نہیں کیا بر جو چوٹ آئی ہوگی اگر وہ سمرسول کر کے جیپ گری یہ نیچے کڑے میں تو جو لوگ تھے جو ٹورسٹ آئے ہوں گے گئے ہوں گے دیکھنے کے لیے ان کو ضرور چوٹ آئے ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ وہ ساب اچھے ہوں آج چا کہتے ہیں کوربٹ میں ویرو میں جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بھیم مہگی پوائنٹ جو بہت پاپلر ہو گیا ہے جو لوگ کوربٹ جاتے ہیں ایک بار وزٹ کرتے ہیں کیونکہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وزٹ کروں گا ابھی تو میں تھوڑا بزی ہوں اپنی اکیڈمی کا ری شفٹنگ چل رہی یہ نئے گراؤنڈ پہ وہ ختم کر دوں گا تو پھر میں ایک بار جاؤں گا جروں اور ملوں گا آج میری صبح ان سے ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی تھی اور کس سنکٹ میں وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں یہ بھی میرے کو پتہ لگا اس ایریا کے لوگ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے ان کے لئے کیا کر سکتا ہوں یا کروا سکتا ہوں تو ان سے ویرو بھائی تو میری بات ہوئی تھی اور پوشش کروں گا کہ میں خود بھی ایک جگہ وہ وزٹ کروں سندر خال جگہ ہے اور ہمیشہ سے وہ نیوز میں رہی ہے ٹائگرز کے لئے مینیٹر ٹائگرز کے لئے سندر خال کی اسٹری کوئی آج کی نہیں یہ بہت پہلے کی امید کرتا ہوں کہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں سیف ہوں اور بہت سے لوگ آگے آئیں ان کی مدد کرنے کے لئے کیونکہ جس حالات میں وہاں کے لوگ میں دیکھ رہا تھا ان کا ویڈیو ویرو کا کی بہت مدد کی ضرورت ہے گورمنٹ تو خیر کچھ بھی نہیں کر رہی ہے پولول پڑے ہوئے ہیں بہت وہاں الیکٹرسٹی تک نہیں ہے تو کوشش کریے جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میرے کوشش کریے کہ وہ بھی وہاں پر آپ جیسے آپ گوگل کرے ہوگے انسٹال کروگے اور گوگل میں لگا ہوگے چھوٹا بھی مگی پوائنٹ ان کا نمبر آ جائے گا ویرو کا اور ان کے ویڈیوز ہیں جو اپنے ویویک آستی جی نے ان کو جو ہے انٹریڈیوز کیا تھا اور میں بھی اس کا سسکرائبر بھی ہوں اور ویویک جی سے بھی بہت جلدی ملنے کی اچھا ہے کیونکہ ان سے زیادہ جنگلوں کی میرے حساب سے کسی کے پاس نہیں ہے انہوں نے ابھی ایک کالیا پرسو کی ویڈیو میں دیا تھا کی ہمانچل میں جو ٹائگر سائٹنگ ہوئی ہے اور وہ ٹائگر کہاں سے گیا ہوگا اتراکھنٹ سے کتی دور گیا ہوگا اس کی سب ڈیٹیل بہت خوبصورتی سے ویویک جی ندی ہے اور بہت نالیجبل آدمی ہے اور جنگلوں کی تو انڈیپٹ نالیج ہے ان کو تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کرتا ہوں اور ایک اچھی خوشی کی خبر تھی رائنوس کے لئے تو میں نے سوچا آج کیونکہ پانی لکھنوں میں دو دن سے بہت گر گیا تو میرے گراؤن میں بھی پانی بھرا ہوا ہے تو میں آج گھر پہ ہی ہوں اور بسے بھی نورات آج پہلا دن ہے تو سب آپ سبوں کو نورات کی بہت بہت شتکار تھانکیو موسیقی